سلسلہ سیرت النبی کا چوتھا درس ہے اور گزشتہ درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور شیر خارگی کا ذکر ہوا تھا جو آپ کے دودھ پینے تو اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ بنت وحب کے علاوہ اپنے مکہ مکرمہ میں ہی وہی جو سویبہ تھی جو ابو لہب کی باندھی تھی ان کا دودھ پیا ہے اور روایات سے پتا چلتا ہے کہ ایک موقع پر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نکاح کی پیشکش کی تو آپ صلی اللہ حضرت ابو سلمہ کی بیٹی تھی ان کا نام درہ تھا یہ ابو سلمہ حضرت ام سلمہ کے شہر ہیں اور ام سلمہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے کہ آپ درہ سے نکاح فرما رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول تو درہ میری ربیبہ ہے ربیبہ کہتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ اس کے پہلے شہر سے جو اولاد آتی ہے اس کو ربیب لڑکا ہو تو ربیب اور لڑکی ہو تو ربیبہ کہتے ہیں تو چونکہ ام سلمہ کے ساتھ آئیں تھی وہ ابو سلمہ کے انتقال کے بعد حضور کے نکاح میں جو ام سلمہ آئیں دوسرا آپ نے فرمایا کہ وہ میری رضائی بھتیجی ہے درہ اس لیے کہ اس کے باپ ابو سلمہ نے اور میں نے ہم دونوں نے سوہبہ کا دودھ پیا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ سوہبہ جو تھی وہ آپ کی رضائی والدہ تھی آپ نے اپنے اس رشتے کو بیان فرمایا تو اسی طرح ان سے پتا چلا اور حضرت حمزہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دودھ پیا تھا اس لیے وہ آپ کے چچا بھی تھے اور آپ کے رضائی بھائی بھی تھے حضرت عباس نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ حضرت حمزہ کی بیٹی سے نکاح فرمانے چچا آپ بہن ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو میری رضائی بھتیجی ہے کیونکہ میں نے اور حمزہ نے رضاعت کا دودھ ایک ہی خاتون سے پیا ہے اچھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرت عباس کا بھی بڑا احترام کرتے تھے اور بڑا لحاظ رکھتے تھے دوسری چیز جو میں نے ارس کی تھی کہ اس ہفتے آپ کی جو رضاعت ہے اصل اور طویل رضاعت عرب کے اس زمانے کے دستور اور رواج کے مطابق وہ قبیلہ بنو سعد میں جو طائف کے پاس ہے اس میں حضرت حلیمہ سعیدیہ رضی اللہ عنہ کی رضاعت اور اس کا قصہ حضرت حلیمہ نے خود بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا حضرت حلیمہ بعد مسلمان بھی ہوئی اور ان کی قبر ان چند قبروں میں سے ہے جو اس وقت جنت البقی میں جو چند نشان باقی ہیں قبروں کے اور ان میں سے کچھ کے نام جو معلوم ہیں ان قبروں میں سے قبر حضرت حلیمہ سعیدیہ رضی اللہ عنہ کی بھی ہے تو یہ طائف کے پاس ان کا قبیلہ رہتا تھا اور یہ کہتی ہیں کہ ہم عورتیں سال میں دو دفعہ مکہ آتی تھی اور ظاہر ہے کہ وہ عورتیں آتی تھی جن کی اپنی گودوں میں بچے ہوتے تھے کیونکہ بچے کو دودھ پلانا ہوتا تھا جس خاتون کا دودھ ہو تو وہی رضاعت کے لئے بچہ لے کے جا سکتی ہے تو جس خاتون کا بچہ ہو اور دودھ پینے کی عمر میں ہو تو وہ آتی تھی اور مکہ مکرمہ کے لوگ اپنے بچے ان کے حوالے کرتے تھے ایک معقول معافضے کے اوپر اور یہ ان کا ایک ذریعہ آمدن تھا ان خواتین کا تو اپنے بچے کے ساتھ اس بچے کو بھی دودھ پلاتی تھی جس کو لے کر آتی تھی اور جب دودھ چھڑانے کی عمر ہو جاتی تھی تو اس کے بعد بچہ واپس بھی جاتی تھی تو یہ بھی آئیں کہنے لگیں کہ جس سال ہم آ رہے تھے مکہ مکرمہ تو وہ سال ہم لوگوں کے لئے تائف والوں کے لئے بڑا سخت سال تھا کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پچھلا سال جو تھا وہ بڑی سخت غربت اور قہد سالی کا سال تھا اور آپ کی تشریف آوری کی برکت سے اگلا سال بڑی فراخی اور اور ہریالی کا سال آیا تو کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں چونکہ گزر بسر زیادہ جانوروں پر تھی اور جب خوش سالی ہوتی تو بارش جب نہ ہوتی تو میدان سوک جاتے چراغاہیں نہ رہتی جب چراغاہیں نہ رہتی تو جانور دبلے ہو جاتے تو کہنے لگی ہمارے میرے پاس ایک اونٹنی تھی اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے سبزہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ انتہائی دبلی اور اس کے تھن بلکل خوشک اور میرے شوہر بہت کوشش بھی کرتے تو اس میں سے نہ ہونے کے برابر دودھ نکلتا اور ایک میرے پاس سباری تھی اور اس پہ وہ ہم کہیں آنا جانا ہوتا تھا اس کا بھی یہ حال تھا کہ ہڈیاں نکلی ہوئی تھی اور چلنا اس کے لئے دشوار تھا لیکن یہی دو چیزیں ہیں اور اپنے شوہر حارس نام تھا ان کے شوہر کا بن عبدالعزہ یہ بھی مسلمان ہوئے بعد میں ان کو لے کر کہتی ہیں کہ میں اپنے اور اس بچے کو جس کو دودھ پل آ رہی تھی ہم لوگ مکہ مکرمہ کی طرف چلے اور عورتیں بھی میرے ساتھ تھی بعض روایات میں لکھا ہے کہ دس عورتیں تھی تقریبا اچھا یہ اپنا کوئی خیمہ ویمہ بھی ساتھ لے کر آتے تھے کیونکہ انہوں نے مکہ سے باہر پر اپنا ایک چھوٹا سا جستخانہ بدوشوں کی خیمہ بستی ہوتی ہے وہ لگا لیا کرتے تھے اور پھر یہ عورتیں مکہ میں پھیل جاتی تھی اور ہر گھر میں پتا چل جاتا تھا آتے ہی کس کس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو اس گھر سے جا کر بچے کو ماں واپ کے ساتھ اس کی بات کیا کرتی تھی تو اگر حلیمہ کہتی ہیں کہ یتیم بچوں کی طرف ان عورتوں کی توجہ اس طرح نہیں ہوتی تھی کہ ان کا کوئی صحیح معنی میں معافضہ دینے والا ہوتا نہیں تھا تو عورتیں کوشش کرتی تھی کہ وہ بچے لیں جن کا باپ ہو جب ہم بچہ واپس لے کر آئیں تو وہ ہمیں معقول معافضہ دے تو ان گھروں میں گئیں عورتیں اور حضرت آمنہ کے پاس بھی عورتیں آئیں خود حلیمہ بھی آئیں اور یہ ساری عورتیں حضرت آمنہ کے گھر میں آتی اور جب یہ پتا چلتا کہ بچے کا باپ نہیں ہے تو خاموشی کے ساتھ نکل جاتی کسی اور گھر کی طرح تو جتنی عورتیں ان کے ساتھ آئیں تھی ان سب کو بچے مل گئے اور حضرت حلیمہ کو بچہ نہیں ملا شاید دیکھنے والے بچہ دینے والے ان خواتین کی ان عورتوں کی جو ان کی بچوں کی رضائی مائیں بننے والی ہوتی تھی ان کی صحت بھی دیکھتے ہوں گے کہتی تھی کہ میری صحت بہت کمزور تھی اور خود مجھے دودھ کی اتنی شدید کمی تھی کہ میرا بچہ اپنا جو ہے وہ بھی دودھ کم ملنے کی وجہ سے ساری رات روتا تھا بھوک کی وجہ سے تو کہنے لگی جب میں واپس آئی اپنے اس ٹھیے پر جو ہم نے لگایا تھا مکہ کے پاس تو پتہ چلا کہ ساری عورتوں کو بچے مل گئے ہیں اور واپسی کی تیاری ہے تو میں نے اپنے شہر سے کہا میں نے کہا کہ میں ایک بچہ یتیم چھوڑ آئی ہوں اور یہ باقی عورتیں بھی اس کو چھوڑ آئی ہیں تو خالی ہاتھ جاؤں اس سے بہتر ہے کہ میں وہ یتیم بچہ ہی لے لوں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے کوئی برکت عطا فرمائے اس سے یعنی کم بھی ہو برکت ہو تو کہتے ہیں میرے شہر نے کہا کہ لے لو اور اللہ تعالی اسی میں برکت دے گا تو میں واپس آمنہ کے پاس آئی اور میں نے کہا کہ دے دو بچہ میں اس کو لے جاتی ہوں تو کہتے ہیں کہ جب میں ان کو لے کر اپنے آئی تو بس ان کا میری گود میں آنا تھا کہ ہمارے حالات بدلنا شروع ہو گئے کہتے ہیں سب سے پہلے تو خود میرے پستانوں میں اتنا دودھ اتر آیا کہ میرا اپنا بچہ وہ بھی سہر ہو کر پیتا اور یہ بچہ بھی سہر ہو کر پیتا حالانکہ ایک دو دن پہلے تک میں اپنے بچے کا نہیں پورا کر پا رہی تھی اب دونوں کا پورا ہوتی کہنے لگی میرے شہر دودھ کا برطن لے کر ابھی ہم مکہ سے نکلے نہیں تھے کہ میرے شہر دودھ دوہنے کے لئے برطن لے کر اس اونٹنی کے پاس گئے جو چند قطروں سے زیادہ دودھ نہیں دیتی تھی اور واپس آئے تو ان کے پاس دودھ کا برطن لبا لب بھراوا دودھ سے اور حیران ہو کر کہنے لگے کہ حلیمہ وہی اونٹنی ہے اور اس کے تھن دودھ سے ایسے بھرے ہوئے ہیں کہ دیکھو کتنا بڑا برطن اس سے دودھ کا نکلا تو ان کے شہر نے کہا کہ حلیمہ ایسے لگتا ہے تو کہ تم کوئی بڑی بابرکت جان لے کر آئی ہو اپنے ساتھ کیونکہ یہ حالات اس بچے کی آمد کے ساتھ بدلنے لگے ہیں پھر کہتی ہیں کہ جب ہم یہ تو ہم نے دیکھ لیا یہ دو چیزوں کا اندازہ تو سفر سے پہلے ہی ہو گیا جب سفر شروع ہوا تو میری سواری کے اندر ایسی جان آگئی کہ وہ سب سے آگے آگے دوڑی جا رہی ہے سب سے آگے پوری قوت کے ساتھ چل رہی ہے پہلے میری وجہ سے قافلہ رک رک کر چلتا تھا کہ لوگ آگے نکل جاتے تھے میری سواری ساتھ نہیں دے پاتی تھی تو لوگ میرا انتظار کرتے تھے اور آتے ہوئے کہتی ہیں پورا رستہ مجھے عورتیں سناتی بھی آئیں کہ حلیمہ تیری وجہ سے سفر میں تاخیر ہو رہی ہے تیری سواری چلتی نہیں ہے سب کو دیر ہوتی ہے اس کی وجہ سے اور کہتی ہیں کہ جاتے ہوئے میری سواری کو پکڑنا کسی کے بس میں نہیں رہا تو کہتی ہیں کہ عورتیں بڑے تاجب سے مجھ سے کہنے لگیں کہ حلیمہ یہ وہی سواری ہے تو کہتی ہیں میں نے کہا ہاں سواری وہی ہے سوار وہ نہیں ہے سوار بدل گیا اس کا تو کہتی ہیں کہ میری سواری میں پوری جان اور قوت اور جب یہ چلیں اور مکہ مکرم اپنے تائف پہنچیں تو کہتی ہیں کہ میں نے اپنے گھر کی برکتوں کا پھر بڑا تفسیری ذکر ہے کہ ایک ایک چیز میں اللہ جل و شان ہونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ کیسی برکتیں عطا فرمائیں کہلیں گے جب یہ بچہ دو سو و دو ڈھائی سال کا ہو گیا تو واپسی کی عمر بچے کو واپس پہنچانا تھا اور میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ یہ بچہ میرے گھر سے جائے تو میں چلی تو گئی کیونکہ ساری عورتیں بچے واپس کرنے جا رہی تھیں جو میرے ساتھ لے کر آئی تھی تو کہتی ہیں کہ میں نے جا کر بی بی آمنہ سے کہا کہ دیکھیں بچہ کتنا اچھا پل گیا ہے کتنی اچھی اس کی صحت ہو گئی ہے اور اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو ایک دو سال اور رکھوں اپنے پاس مزید اس کی صحت اچھی جن مقصد کے لئے آپ نے دیا تھا وہ مزید اچھے طریقے کے ساتھ حاصل ہوگا تو کہتی ہیں کہ عجیب بات ہے کہ مجھے توقع نہیں تھی لیکن وہاں مجھے کہا کہ ٹھیک ہے تم اس کو لے جاؤ دوبارہ تو کہتی ہیں کہ میں اس کو دوبارہ لے کر آگئی باقی عورتیں عورتیں تو وہ گئیں تھی جو بچے پہنچانے آئیں تھی اور اگر کسی کے پاس اس اور وہ عورتیں تھی جو نئے بچے لینے کے لئے آئیں تھی میں وہی اپنا پرانا بچہ لے کر دوبارہ واپس آئی تو کہتی ہیں کہ آ تو گئی لیکن اس کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے حضرت حلیمہ دھر گئی اور وہ واقعہ تھا شک کے صدر کا کہ کہتی ہیں یہ بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا چلنے پھرنے لگا تو مجھ سے کہنے لگا کہ میں ان بچوں کے ساتھ حضرت حلیمہ کے بچوں کے ساتھ یہ بکریاں چرانے کے لئے جاتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا تو کہتی ہیں میں میں نے اجازت دے دی جائے کرتے تھے ان کے ساتھ یہ عمر کتنی تھی اس میں اختلاف ہے بعض بیشتر مفسرین کے خیال ہے کہ یہ عمر چار سال کے لگ بگ کی تھی تو کہنے لگیں کہ ایک دن یہ اسی طرح نکلے ہوئے تھے اور اچانک میرا بیٹا جو ان کے اس عمر کا تھا وہ گھر کے اندر داخل ہوا یا آس پاس کی عمر کا تھا اور اس نے کہا کہ مجھے آواز دی کہ اما محمد تو کسی نے قتل کر دیا کہتی میں اور میرے شوہر انتہائی حیبت کے اندر بھاگتے میں باہر گئے تو ان نے دیکھا کہ آپ ٹھیک ٹھاک تھے لیکن آپ کے چہرے کے اوپر خوف کے آثار تھے تو ہم نے پوچھا تو ہم نے پوچھا کہ کیا ہوا تو آپ نے کہا کہ دو بندے آئے تھے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور اس میں سے دل نکالا اور ایک پانی کا تشت ساتھ لے کر آئے تھے اس کے اندر دل کو دھویا اور اس کے بعد دوبارہ دل کو جو ہے اپنی جگہ پر رکھ کر جب اس کے اوپر سینے پر یہ ہاتھ پھرا تو وہ سل گیا سینہ اور یہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل اور مکائل تھے دو فرشتے اللہ کی طرف سے آئے تھے یہ جو شق صدر کہلاتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں سے ہے اور صحیح احادیث سے ثابت اور یہ ایک دفعہ نہیں یہ چار دفعہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور چاروں دفعہ کے بارے میں روایات ہیں کہ پہلی دفعہ تو یہ ہے کہ جب آپ یہاں پر حضرت حلیمہ سادیہ کے گھر کے اندر تھے اور دوسرا یعنی اس وقت آپ کی عمر تقریباً چار سال ہے اور دوسری دفعہ جو آپ کو ہوا ہے شق صدر تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً دس سال کی تھی بعض صیرت نگار پانچ دفعہ کا شق صدر کا ذکر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کو شق صدر بیس سال کی عمر میں بھی ہوا ہے لیکن اس پانچویں دفعہ کے شق صدر کی جو حدیث کی روایات ہیں اس پر محدثین کو اس کی سند کے اوپر اعتراض ہے اور وہ سکر بہت مضبوط سند نہیں سمجھتے پانچویں دفعہ والے کو یہ جو بیس سال والی عمر کا ہے لیکن یہ چار جو ہیں ایک چار سال کی عمر کا اور دوسرا جو ہے یہ دس سال کی عمر کا اور تیسرا جب آپ کو نبوت ملی چالیس سال کی عمر کے اندر نبوت کے زمانے کے اندر اور چوتھا جب آپ میراج کے اوپر تشریف لے جانے لگے تو اس سے پہلے یعنی تقریباً پچاس سال کی عمر کے وقت کے اندر تو یہ چار دفعہ کا جو شق صدر ہے یہ تو روایاتِ صحیحہ اور احادیثِ معتبرہ سے یہ ثابت اس میں حکمت کیا تھی کیونکہ جبرائیل نے جب آپ ایک ایک لو تھڑا بھی گوشت کا نکال کر آپ کے قلب مبارک سے جدا کیا اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا گیا آپ کے اندر سے تو اور پھر اس کے بعد اس کو جنت کے پانی سے دھونا یا بعض روایات میں زمزم سے دھونا مختلف دونوں چیزوں کا اس میں حکمت کیا تھی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ کس چیز کا تھا اس پر ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی وہ تفصیلات تو نہیں محدثین نے اپنی توجہات ضرور کی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قلب اتھر کی پاکی کا کی ایک ظاہری صورت اللہ جلل شانہ نے اختیار کی اور ظاہری صورت کا مقصد لوگوں کا ان کے اس بات کے اوپر یقین آنا اور لوگ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کے قلب مبارک کی کو پاکیزہ رکھنے کا گناہوں کی گرمی سے بھی شیطان کے حصے سے بھی اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی انتظام ہوا ہے ورنہ یہ چیزیں یعنی کرنے کی ضرورت یعنی دیمانسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوتی اگر یہ اللہ تعالیٰ کے کن کے ساتھ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں پیدائشی طور پر یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن یہ اللہ جلل شانہ نے اس مخلوق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھانے کے لئے کیونکہ اسی قلب کے اوپر اللہ جلل شانہ کی آخری کتاب نے نازل ہونا تھا علا قلب کہ آپ کے سینہ مبارک کے اوپر تو اس سینے کی پاکی کا اللہ جلل شانہ نے احتمام فرمایا حضرت حلیمہ کے ہاں جو شق صدر ہوا ہے تو اس کے بعد آپ کے مہر بھی لگائی گئی اس میں پھر صیرت نگاروں کی دو آرہا ہیں کہ یہ جو مہر نبوت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو پچھلی کتابوں میں جس کا ذکر تھا اور یہود و نصارہ کے جو انصاف پسند لوگ تھے وہ جب آپ کی علامتیں تلاش کیا کرتے تھے تو مہر نبوت کا ذکر بھی کیا کرتے تھے اور آپ کے شانوں کے درمیان اس کو ڈھونڈتے تھے اس لیے کہ یہ سیب کی شکل کی اور سیب کے سائز کی ایک مہر تھی یہ پیدائشی طور پر آپ کو لگی بھی تھی یا شق صدر کے بعد لگائی گئی تھی یہ دونوں آرہاں موجود ہیں سیرتی کتابوں میں بیشتر حضرات کی رائی یہ ہے کہ یہ پیدائشی طور پر مہر نبوت کے ساتھ آپ پیدا ہوئے تھے بعض کہتے ہیں کہ یہ چار سال کی عمر میں جب یہ فرشتے آئے تھے اور انہوں نے سینہ مبارک چاک کیا تھا اور واپس جب رکھا اس کے بعد ایک مہر لگائی آپ کے شانوں کے درمیان مہر کیوں لگائی مہر ایک جو رواج ہے اور پہلے سے ہمارے ہیں کہ قیمتی چیزوں کو بند کرتے ہوئے مہر بند جیسے کیا جاتا ہے تو آپ کے قلب مبارک پر ایک خدائی مہر جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قلب محفوظ ہے ہر قسم کے شیطانی وساویس سے شیطان کی دسترس سے شیطان کی ان تک پہنچ سے کیونکہ شیطان کو انسانوں کے قلوب تک رسائی تو ہے حدیثی کتابوں سے پتا حدیث سے پتا چلتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے دل کے پاس اپنی ایک سوڑ جو سوئی کی نوک کی طرح ہوتی ہے وہ انسانی دل سے تھوڑے فاصلے کے اوپر لے کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے انتظار میں جیسے ہی وہ انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی اور غافل پاتا ہے تو وہ اپنا وہ انجیکشن یا سرنج یا وہ سوئی وہ انسان کے جسم کے اندر داخل کر دیتا اور جب وہ یہ سوئی داخل کر دیتا ہے انسان کے قلب میں اس کے دل میں پھر اس کے ذریعے سے وہ وساویس گناہوں کا شوق اور مختلف قسم کی چیزیں اس کے اندر انجیکٹ کرتا ہے اس کے دل کے اندر تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ شیطان کو انسان تک رسائی دی ہے اور اندر باطن کے اندر بھی دی ہے اسی لئے حدیث شریف میں آتا ہے شیطان تمہارے اندر ایسے چلتا پھرتا ہے یہ جری کا مجرد دم جیسے خون چلتا ہے تمہارے اندر خون کی طرح سرکولیٹ ہوتا ہے انسان جسم کے اندر وہ بھی رسائی ایکسس کی اصل میں بات کی جا رہی ہے کہ اس کو رسائی اللہ تعالیٰ نے دی ہے انسان کے ظاہر کی طرف بھی اس کے باطن کی طرف تھی انبیاء علیہ السلام کو اللہ جلل شانہو اس رسائی کو اس ایکسس کو بلوک کر دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں شق صدر بھی اسی کی صورت ہے اور مہر نبوت بھی اس کی ایک علامت ہے اس کی ایک ظاہری طور پر پتا چلنے والی اس کے اندر چیز ہے تو یہ مہر جو تھی یہ مختلف لوگ دیکھتے تھے آ کر میں نے سلمان فارسی کے اسلام لانے کا قصہ آپ کو بیان کیا تھا اور وہ جو تھے ان کو اس عیسائی راہب نے جس کے پاس وہ عراق کے اندر تھے اس نے یہ کہا تھا کہ صدقہ نہیں کھائیں گے ایک علامت بتائی تھی دوسرا کہا تھا کہ حدیعہ قبول کریں گے اور تیسرا کہا تھا کہ شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی تو حضرت سلمان نے تو یہ تینوں چیزیں بقاعدہ دیکھی تھی آپ کے اندر ان کا پورا ٹیسٹ لیا تھا اس کے بعد جب یہ واقعہ ہوا شق صدر کا اور حضرت حلیمہ کے لئے ظاہری بات ہے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہوا ہے اور آگے چل کر اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ بچہ غیر معمولی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو واقعات پیش آ رہے ہیں تو خدا جانے کوئی اور واقعہ میرے اوپر اس کی ذمہ داری نہ آ جائے تو لے گئیں جا کر حضرت آمنہ کو پیش کر دیا اپنا بچہ کے اس کو سنبھال لیں اور بعض روایات میں زوف ہے تھوڑا سا لیکن یہ روایت آتی ہے کہ اگرچہ مستنت صیرت نگاروں نے نہیں لکھی کہ حضرت آمنہ نے پوچھا حلیمہ سادیہ سے کہ کیوں لے آئی واپس تم تو زیادہ عرصے کے لئے لے کر گئی تھی تو حضرت حلیمہ وہ واقعہ ذکر نہیں کرنا چاہ رہی تھی جو پیش آئے تو حضرت آمنہ نے کہا کہ تمہیں شیطان کا اندیشہ ہے کہ اس بچے کے اوپر بس طرح یہ جن شیطان وغیرہ جس کو کہا جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے اس کا اندیشہ ہے تو حضرت آمنہ نے کہا کہ اس بچے پر میں نے اس کے حمل سے لے کر اس کی پیدائش تک جن تجربات سے اور جن کیفیات سے میں گزری ہوں تو میں خدا کی قسم کھاتی ہوں کہ اس بچے تک شیطان کی دسترس نہیں شیطان اس تک نہیں جا سکتا میں نے جو جو مناظر میں نے دیکھے ہیں اس کے اس کے اپنے پیٹ میں آنے سے لے کر اس کو جنن تک میں نے جو کچھ دیکھا ہے اس بچے کو شیطان ہاتھ نہیں لگا سکتا اور اس کی طرف نہیں جا سکتا تو خیر یہ واپسی ہو گئی اور آپ چار سال کی عمر میں بظاہر واپس آئے ہیں مکہ مکرمہ چھے سال آپ کی عمر مبارک ہوئی تو ایک دن آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کو یہ شوق ہوا کہ اپنے شہر حضرت عبداللہ کی قبر کے لئے قبر پر جاؤں اور وہ میں آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ منورہ میں تھی یہ اسرب کہلاتا تھا اس زمانے میں تو وہ اور وہی جو آپ کی جو حضرت عبداللہ کی باندی تھی برکہ جس کا نام تھا جن کا بعد میں نام ام ایمن بن اور یہ جو ام ایمن ہیں اگر آپ ان کو یاد رکھیں تو یہ حضرت اسامہ ابن زید کی والدہ بھی ہیں حضرت زید ابن حارسہ کی یہ اہلیہ بھی تھی نبی کریم ان کے جب پہلے شہر جن سے ان کا نکاح ہوا جن سے ایمن پیدا ہوا اور اس سے ان کا نام ام ایمن ہوا جب اس شہر کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ کسی جنتی عورت سے نکاح کرے تو وہ ام ایمن سے نکاح کر لے اس پر حضرت زید ابن حارسہ نے ان سے نکاح کیا تھا یہ حبشن تھی یعنی وہ جو کالے کالے افریقی جیسے ہوتے اس طرح تھی اور ان کے پہلے شہر بھی کالے تھے حبشی تھے تو حضرت زید تو ادھر کے تھے تو انہوں نے پر نکاح کیا اور ان سے حضرت عسامہ ابن زید پیدا ہوئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبوب جن کو حب النبی کہتے ہیں نبی کے محبوب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ ایک گھٹنے پر آپ کے حسن اور حسین میں سے کوئی بیٹھا ہوتا تھا اور دوسرے گھٹنے پر عسامہ ابن زید بیٹھے ہوتے تھے تو یہ ان کی والدہ بھی اور یہ کافی عرصہ زندہ رہی اس کے بعد کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت صحابہ ان کے پاس آئے تازیت کے لئے کیونکہ یہ ایک طرح سے آپ کو پالا پوسا تھا انہوں نے ماں کسی حیثیت تھی حلیمہ کی طرح کی تو یہ امی ایمن ساتھ تھی اور عبد المطلب بھی ساتھ گئے دادا وہ بھی ساتھ گئے بیٹے کی قبر کے لئے بہو کے ساتھ اور بچے کے ساتھ تو مدینہ میں ایک مہینہ رہی حضرت امنہ اور وہاں سے جب وہ واپس آ رہی تھی تو مدینہ منورہ سے آگے آ کر ابواہ ایک جگہ ہے مکہ کے رستے کے اندر مدینہ کے قریب ہے اور وہاں پر وہ بیمار ہوئی اور ان کا وہیں پر انتقال ہو گیا آج بھی ان کی قبر وہیں ابواہ کے اندر ہے اور وہیں ان کی تدفین وہیں پر ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھ سال کی عمر میں یعنی والدہ کا کبھی انتقال ہوا اور پھر دادا اور ام ایمن آپ کو لے کر واپس آ گئے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل توپے دادا کے سپر دو گئے والدہ بھی نہیں رہی تب عبد المطلب اور حضرت عبد المطلب کا معاملہ حالانکہ بڑے کسیر العیال تھے دس بیٹے تھے اور چھے بیٹیاں تھیں اور سب کی اولادیں تھیں اور بہت بہت اولادیں تھیں تو ایسے بہت سارے پوتے نواسے تھے ان کے لیکن ان کو جو خصوصی تعلق اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی وہ بڑی عجیب تھی خانہ کعبہ کی مطاف میں خانہ کعبہ کی اوٹ سے یعنی بلکل اس کی دیوار کے ساتھ عبد المطلب کے لئے جگہ بناتے تھے بیٹے چونکہ سردار تھے ایک طرح سے پورے قبیلے کے تو وہاں بیٹھا کرتے تھے ان کے لئے ایک چادر بچھائی جاتی تھی اور ایک اعزاز کے ساتھ تکیہ لگایا جاتا تھا اور احتراماً اس چادر کے اوپر کوئی اور نہیں بیٹھتا تھا نہ بیٹوں میں سے نہ بتیجوں میں سے اور وہ اکیلے بیٹھتے تھے باقی لوگ ان کے گرد ہلکہ لگا کر بیٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے چھ سات سال آپ کی عمر زیادہ زیادہ آٹھ سال کیونکہ آپ کی عمر آٹھ سال ہوئی تو عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا تو وہ چلتے ہوئے جب آتے تھے تو سیدھا دادے کے ساتھ اس چادر کے اوپر جا کر بیٹھتے تھے تو بعض لوگات جو چاروں طرف چچا بیٹھے ہوتے تھے یا چچزاد بھائی بیٹھے ہوتے تھے بڑے جو عمروں میں بڑے تھے یا اور لوگ عبد المطلب منع کیا کرتے تھے کہتے تھے کہ اس کو کچھ نہ آیا اس کو میرے ساتھ بیٹھنے دیا کر Display اور بڑے انہوں نے آپ کا خیال رکھا دو سال آپ حضرت عبد المطلب کی گود میں رہے چھ سال کے عمر میں والدہ کا انتقال ہوا اور دو سال آپ حضرت عبد المطلب کی گود میں رہے اور جب آٹھ سال ان کی عمر ہوئی تو حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا اور ان کے انتقال کے بعد اپنے بہت سارے چچاؤں میں سے چونکہ سب سے زیادہ سمجھدار اور والد کے بعد ان کے ایک طرح سے جانشین مکہ میں وہ ابو طالب تھے تو ابو طالب کی گود میں آپ آگئے اور ابو طالب نے بھی پھر یعنی آٹھ سال کی عمر میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصول کیا اور اپنی گود میں رکھا اس کے بعد سے لے کر وہ اپنی وفات کے دن تک آپ کی پشت کے اوپر کھڑے رہے اور ان کے لیے شروع میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا بڑا نیک نام بھتیجہ تھا پورا مکہ عزت کرتا تھا اور صادق اور امین کہتا تھا لیکن ان کو گڑھاپے کے اندر ان کی آزمائشیں اس وقت شروع ہوئیں جب بھتیجہ نے نبوت کا اعلان کیا اور وہ زمانہ تقریباً دس برس کا زمانہ اس کے بعد ان کا گزرا ہے آخری بات اس درستی کر کے آج کی بات کو اور وہ یہ ہے کہ دس برس کی عمر آٹھ برس کی عمر میں آپ آگئے ہیں ابو طالب کے پاس اور ابو طالب کے اپنے چار بیٹے تھے جن میں سب سے بڑے طالب تھے یہ جن کے نام سے یہ ان کی کنیت اور یہ تو مسلمان نہیں ہو سکے ان کا کوئی زیادہ تاریخ میں ذکر بھی نہیں آتا طالب کا کہ کون تھے کیا عمر رہی ان کی کیا ہوا ان کے اسلام کا بھی ذکر نہیں آتا لیکن باقی تین بیٹے تاریخ اسلام کی نامبر ترین شخصیات حضرت سیدنا جعفر تیار اور حضرت عقیل اور حضرت علی مرتضی شہر خدا یہ تین بیٹے ابو طالب کے اپنے تھے چوتھا طالب بھی تھے بارہ برس کے لگ بھگ آپ کی عمر ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں اب اس عمر کے بچے کو اپنے ساتھ جو عربوں کی عادت تھی اب کاموں کا تعلیم کا یہ طور تو نہیں تھا جو ہمارے ہیں تو کاموں کا سکھانا اور اس سے پہلے آپ بکریاں چلا چکے تھے مکم کرمہ میں آپ نے ایک دفعہ کہا کہ اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا صحابہ سے کہا کہ اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس میں بکریاں نہ چرائیں ہو تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے بھی چرائیں آپ نے کہا میں نے بھی چرائیں بکریاں تو آپ نے بکریاں چرائیں یہ جو بچوں کی ٹریننگ ہوتی تھی اس کا حصہ ہوتا تھا اس کے بعد دوسری چیز جو تھی وہ تجارت تھی تو جا رہے تھے ابو طالب شام جو میں نے پہلے بتایا کہ سال میں دو اسفار یہ کرتے تھے ایک یمن کا اور ایک شام کا جس کو قرآن نے رحلت الشتائی والسعیف کہا ہے گرمی اور سردی کا سفر تو ان کو بھی ساتھ لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جواب روانہ ہوئے تو ایک شہر آتا ہے شام سے پہلے اس کا نام بسرہ ہے یہ بسرہ نہیں ہے جو عراق کا بسرہ ہے تو وہاں یہ تو راستہ تھا قریش کے جانے کا وہاں پر ایک راہب رہتا تھا جس کا نام تو جرجیز تھا لیکن اس کو بحیرہ کہتے تھے اور یہ راہب بہت زیادہ پکا راہب تھا اس کے بارے مشہور یہ تھا کہ اس کی عمر بہت زیادہ عمر کا تذکرہ آتا ہے دوسرے یہ کہ اپنے کلیسہ سے کبھی باہر نہیں نکلتا تھا راہبوں کا کئی کام ہوتا تھا وہ تو بے کل دنیا سے تعلق نہیں رکھتے تھے سوشلائزیشن نہیں ہوتی تھی کسی قسم کی تو یہ اسی کے جرگے جو گرجہ تھا اس گرجے کے پاس کوئی پڑاؤ کی جگہ تھی جہاں یہ قافلے رکا کرتے تھے ان کو پتا تھا کہ یہ گرجہ ہے اور اس میں ایک راہب رہتا ہے لیکن وہ باہر نہیں آتا اور ظاہر ہے کہ مشرقین مکہ تو کوئی عیسائی تو تھے نہیں کہ اندر جاتے تو وہ بس اتنی معلومات ان کو تھی تو یہ جب گئے ابو طالب لے کر گئے اور اسی جگہ پر آپ پہنچے اس پڑاؤ کے اوپر جہاں سامنے بحیرہ کا معبت تھا تو ایک عجیب واقعہ قریش نے پہلی دفعہ دیکھا کہ جرجیس یہ بحیرہ باہر نکل آیا باہر نکل آیا اور اس نے کسی کو تلاش کرتے 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 سیدھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کافلے والوں سے پوچھا کہ اس بچے کا ولی کون لوگ کہتے ہیں کہ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ بچے کا باپ کون ہے ولی کون ہے اس نے اور باپ اس نے نہیں پوچھا کہ کتابوں میں لکھا تھا کہ بچہ یتیم ہوگا پچھلی کتابوں میں ایک اور قصہ بعض حضرات نے سیرتی کتابوں میں لکھا ہے لیکن چونکہ اس کے استناد کے اوپر محدثین و کلام ہے تو میں نے آپ کو بیان نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ حلیمہ سادیہ کے ہاں ایک یہودی نے آپ کو پہچان لیا آپ کی علامات سے اور اس نے حلیمہ سے کہا کہ یہ کس کا بچہ ہے تو حلیمہ نے کہا کہ ڈر گئی اس کے تیور دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے اور اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اس کے باپ ہیں تو اس کو ایسے مشکوق سے انداز کے اندر وہ چلا گیا اور کہنے لگا کہ اگر یہ یتیم ہوتا تو یہ نبی آخر زمان تھا اور لیکن چونکہ یہ ماں باپ موجود ہے تو یہ نبی نے اگر اس کے ماں باپ نہ ہوتے تو یہ نبی آخری نبی یہ بچہ تھا اور روایت میں بھی آتا ہے کہ قتل کا ارادہ تھا ان کے یہودیوں کے چونکہ وہ اس پر تھے لیکن اس وجہ سے اس کو دھوکہ ہو گیا کہ بچے کے تو ماں باپ ہے تو مجھے کوئی غلط فہمی ہو گئی تو یہ اس نے کہا کہ ولی کو آرہا ہے تو لوگوں نے ابو طالب کا بتایا کہ یہ اس کے چچا ہے تو اس نے کہا کہ یہ بچہ بڑے مرتبے کا بچہ ہے ابو طالب سے کہنے لگا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیسے پہچان تو کہا جب تم لوگ اس انچائی سے نیچے اتر رہے تھے پہاڑ سے اس طرف آتے ہوئے تو یہ کہیں اپنے گرجے کی کھڑکی کے اندر بیٹھا ہوا تھا تو کہتا ہے میں نے دیکھا کہ تمام پتھر شجر اور حجر سارے اس بچے کو سجدہ کر لیں اس منظر کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہی آخری نبی یہ وقت ویسے بھی یہی ہے اور اس کی پیدائش کی جگہ بھی پتہ اس نے سارے قوائف وہی تھے کہ وہ مکہ مگرمہ کی پیدائش قافلہ بھی وہی کا ہے زمانہ بھی وہی ہے تو اس کے بعد اس نے ابو طالب سے کہا ایک تو اس نے زیافت کی دعوت کی بڑی پورے قافلے کو کھانا کھلائے اکرام کے اندر اور کہنے لگے ابو طالب سے کہا کہ میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں اس بچے کو شام نہ لے کر جائیں اپنے سارے یہودیوں کو اگر پتہ چل گیا کہ یہ بچہ اولاد اسماعیل میں پیدا ہو گیا ہے اور وہ انتظار کر رہے ہیں آخری نبی کا اور اس گمان کے اندر ہیں کہ وہ بنی اسماعیل کے اندر پیدا ہوگا تو اگر ان کو پتہ چلا کہ یہ بنی اسماعیل میں پیدا ہوا ہے تو وہ اس بچے کو قتل کر دیں گے حسد اور بغض کی وجہ سے اس لیے آپ اس کو نہ لے کر جائیں بحیرہ کی اس بات کے اوپر حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلاموں اور محافظوں کے ساتھ اس جگہ سے واپس مکہ مکرمہ بھیج دیا انشاءاللہ اسیار کے اگرے جمعے گرم در رہے ہیں موسیقی